اب یہ بتائیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایس کے درمیان ساتھ میں اقتصادی جائزہ مذاکرات قطر میں ہونے کا امکان ہے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرول اور بجلی سبسجی مرحلہ وار ختم کرنے پر غور کر رہی ہے یہ فلان ان مذاکرات میں پیش کیا جائے گا اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائند شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے اب شکیل مذاکرات کب شروع ہوں گے اور کن معاملات پر بات ہوگی دیکھیں یہ اگلے ہفتے مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے اٹھارہ مئی کی تینسیف ڈیٹ بتائی جا رہی ہے لیکن حقیقت اوپر افیشلی مذاکرات کا مقام ہے یا تاریخ ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اسی ماہ پاکستان اور آئی ایم ایس کے اقتصادی جائزہ مذاکرات ہوں گے ساتھ ماہ اقتصادی جائزہ جائے وہ مکمل کیا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایس کے نمائندہ جائے ہیں ساتھ ماہ اقتصادی جائزہ کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اور آئی ایس کے نمائندہ جائزہ مذاکرات ہوں گے اور ساتھا یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی پر جو سبسڈی ہے وہ مرحل آوار ختم کرنے پر غور کر رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایس کی اپنش کی شرط ہے کہ جو انفرنٹرک سبسڈی ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اس حوالے سے وزارت خزانہ نے جو کام شروع کر دیا ہے اس وقت جو پیٹرول پر مسلمات پر جو سبسڈی ہے وہ پرینسٹ ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے پیٹرول پر اکیس ارب اور ڈیزل پر چوانیس ارب روپے کی اور مہانہ تقریبا ایک سو تین ارب روپے بنتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے بڑا بوجھ ہے بجلی پر بھی پانچ ایس سبسڈی دی جا رہی ہے تو آئی ایم اپنے کہنا ہے کہ یہ سبسڈی ختم کی جائیں اس کے بعد مذاکرات کا عمل شروع ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ شکیل احمد اپٹیٹ کیا آپ نے